فیصل وارڈا صاحب جہاں سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں اگر یہ آپ جو اصل جو ملین ڈالر کوششن ہے نا وارڈا صاحب وہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہاں پہ نو مئی کا واقعہ ہوا وارڈا صاحب کو دکھائیں جی نو مئی کا واقعہ ہوا جس کو واجہ پاکستان نے کہا کہ ان کو زخم لگائے گئے رائٹلی سو میرے خاصے آپ بھی اسے اگری کریں گے اور کچھ پاگل لوگ اگر نہ بیچ میں ہو جن کے دماغ ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے اتنا ہنیس کرائیم تو ہم کر ہی نہیں سکتے اب کیا یا نہیں کیا وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی مدربہ صاحب کوئی بہت موم بیلکم لیکن میرا سر سب سے وارڈا صاحب امپورنٹ سوال یہ ہے کہ گیون دا سیچویشن پاکستان میں نو مئی کو فوج سمجھتیوں کو زخم لگائے گئے شہدہ کی تذہیق کی گئی فورمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا بڑا کلیر علامی آیا جس میں نن لیس دن آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی بلٹری ٹرائل ہوگا ان تمام سیویلینز کا جو ماسٹر مائنڈ بھی ہے اور جو اس کے اندر شامل بھی تھے اس کی موجودگی کے اندر سپریم کونہ پاکستان کا کانٹروورشل ہو گیا آج کا بینچ لیکن کوئی بات نہیں ساتھ رکنی پھر بھی بیٹھ گئے تین بھی بیٹھ جائیں گے تو عطا بندیال صاحب اگر چاہیں گے تو ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ایک طرح فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ اور فوج جو سمجھتی ہے کہ نائن آف میئی نائن الیون ہوگی دوسری طرح اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ جی آپ تو کریں نہیں سکتے ہیں گا ٹرائل فورمیشن کمانڈرز کا علامیہ گیا بھاڑ میں آپ کے زخم گئے بھاڑ میں وہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی آپ سیویل کورٹ میں جائے ہم وہاں دیکھیں گے آپ بھی خیال میں سیچوشن کیا ہوگی اس ملک میں اس وقت جب یہ فیصلہ آئے گا اس طرح بہت شکریہ کامران شاہد صاحب مجھے دو منٹ دے دیجئے گا سر ٹائم لے کامران شاہد صاحب میرا تو کل بھی انیلیسز یہی تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی راستہ نکلے گا وہ بینچ ٹوپنے کی طریقے سے ہوتا ہے وہ میڈل گراؤن کی طریقے میں ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے ہوتا ہے لیکن یہ تصادن نہیں ہوتا نظر آنا چاہیے نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا نمبر ایک نمبر دو جو موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ جو چیف جو آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اپنے آرمی کے انسیٹیوٹ کے اور وہ ہر چیز ٹولریٹ کریں گے کر سکتے ہیں کر رہے تھے تین چیزوں پہ وہ کمپرمائز نہیں کریں گے پاکستان شہدہ اور شہدہوں کی لاشوں کی بے حرمتی اور اپنے ادارے کے بارے میں بغز یہ تین چیزیں ان کی ٹولنس لیول کے اندر نہیں ہیں اور شہدہ کی جو شہادتوں کی بے حرمتی اور ان کی جو قبر اور ان کے کفن کی جو بے حرمتی کی ہے تحریک انصاف نے اور جانور اور انسان کا فرق ختم کر دیا ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آرمی ایکٹ یا آرمی عدالتوں کے تحت جو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ انہی پہ چھوڑ دیا جائیں کیونکہ شہدہوں کے اوپر کوئی کمپرمائز ہونا نہیں ہے اور شہدہ کے اوپر وہ رونتے چلے جائیں گے ہر چیز جو بیچ میں آ جائے گی اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو اگر انسان آہ کلیریٹی سے اپنے ملک کا سوچے اپنے شہدہ کا سوچے ان کی شہادتوں کا سوچے انہوں نے قربانیاں پاکستان میں ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے دی ہیں میرے گھر میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں میری والدہ کی یا کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان کا ٹائم پورا ہوا تھا انہوں نے شہادت یا جان پاکستان یا پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں دی تو اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے تو بہتر رستہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت یا آرمی کوٹس کے تحت ہونا ہے نہیں ہونا ہے یہ ان کی فوج کی سواب دیت پر چھوڑ دی جائے نمبر ایک نمبر دو اگر نہیں چھوڑی گئی تو شہدہ پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا جو جانور والا کام کیا گیا ہے اس کی سزا تو ہونی ہے اور اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے جی آپ لاک کہہ دیں میں نے نہیں کہا آپ لاک ان سے لا تعلقی کرنے لیکن سزائیں تو ان لیڈروں کو ملنی ہے اور ملنی پڑے گی اور جو نہیں دے گا وہ بھی ملک کا خیر خوانی غدار ہوگا لیکن یہ میں آپ کو ضرور جتنا میں فوج کو جانتا ہوں اور جتنا میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیف ان چیزوں کے اوپر کمپرمائزنگ نیچر کا آدمی نہیں ہے ایک پاکستان پہ کمپرمائز نہیں کرے گا ایک اپنے شہیدوں پہ نہیں کرے گا اور ایک اپنی فوج پہ نہیں کرے گا کسی صورت نہیں کرے گا اس کے بیچ میں اگر رستہ نکلتا ہے تو بہتر ہے نہیں نکلا تو سب کچھ رون دیا جائے گا اب آگے مرضی آہ سارے پلیئرز بڑی اہم بات کیے کہ رون دیا جائے گا یہ آپ نے بڑی اہم بات